آج ناظرین آپ کو بڑی کمال کی حدیث سنانی ہے وہ حدیث جو ہمیں وہ اعمال بتائے گی جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سات چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تب بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے سبحان اللہ وہ سات چیزیں کونسی ہیں غور کر لیجئے اگر ابھی تک ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نے نہیں کی تو ضرور کرنی چاہیے نمبر ایک اس نے علم سکھایا ہو سبحان اللہ مبارک ہو ان علماء اکرام کو جو علم دین سکھاتے ہیں اپنے طلبہ چھوڑ کے جاتے ہیں کتابیں لکھ کر سلے جاتے ہیں سبحان اللہ نمبر دو فرمایا نہر خدوائی ہو نمبر تین کونہ خدوائی نمبر چار پھل دار درخت لگایا نمبر پانچ مسجد بنائی ہو نمبر چھ وراثت میں قرآن پاک چھوڑا یا نمبر سات ایک ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے استغفار کرے سبحان اللہ سچی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ ساتوں کام ہم دعوت اسلامی کے ساتھ بل کر کر سکتے ہیں خود بھی علم سیکھ سکتے ہیں طلبائے علم دین کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں نہر خدوا سکتے ہیں کونہ خدوا سکتے ہیں درخت لگوا سکتے ہیں اور سبحان اللہ تو ماشاءاللہ تقریباً یہ جتنے نیک کام ہیں ہم خود بھی کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کی دعوت اسلامی بھی موجود ہے آئیے رابطہ کیجئے اور صدقہ جارے والے کام کیجئے ہمیں نہیں معلوم کب دنیا سے چلے جائیں گے مگر ایسے کام ضرور کر لیجئے کہ جب قبر میں تنہا ہوں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں درخت جہاں بھی دنیا میں ہوں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں موسم کو خوشگوار بناتے ہیں آئیے نیت کیجئے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے